اوم سری گنی سائن امدوستو ایشٹرو سمادھان یوٹیوب چینل میں آپ کا ہاردک سواگت ہے دوستو آج اکیس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بارہ جنوری شکروار کے راسی فل کے بارے میں کیہ دن مکر راسی والوں کے لیے کیسا رہنے والا ہیں کن کن چیزوں سے ان کو فائدہ ہوگا کن کن چیزوں سے ان کو ساودھان رہنا ہوگا ان کی لف لائف کیسی رہے گی کریئر کیسا رہے گا بیجنیس اور ویہ پار کیسا رہے گا اور سواست کی مہت پر پورا جانکاری ہم آپ کو دیں گے اور اس ویڈیو کے انت میں ہم آپ کو ایک حپائے بھی بتائیں گے جس سے آپ اپنے آج کے دن کو اور بھی اچھا اور بہتر بنا سکیں دوستو آگے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو چینل سسکرائب کریں ساتھ میں نوٹیفیکیشن بیل کو بھی دبائیں جس سے سمیہ سمیہ پر آپ لوگوں تک ہماری نئی نئی ویڈیو پہنچ سکیں چلی دوستو بات کرتے ہیں کیسا رہے گا مکر راشی والوں کے لیے سکر بار کا دن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کے لیے آج پوجیٹیو رہنے والا ہیں دوستو آج کسی کارلو کو لے کر اچھی سفلتہ پرابت ہونے کی سمبھو نہ پائی جاتی ہے یدی آپ کسی طرح کی کارلے یوجناوں کو وستار کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی نئے کارلے کا سبارم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو اچھی سفلتہ پرابت ہو سکتی ہے دوستو ساتھی ساتھ بھومی بھون واہن آدھی کے کھریدنے کے بھی آج اچھے یوگ بن رہے ہیں ویگیانک دشٹکون اور انت سوچ آپ کو آگے بڑھانے میں شاہتہ پردان کرے گی بڑے وجرگوں کا عشن ہے اور آشروات آپ پر بنا رہے گا دوستو ساتھی ساتھ جس سمچار کو پرابت کرنے کے لیے آپ کافی سمیسے پریاس کر رہے تھے آج اس میں آپ کو سفلتہوس سے ملے گی صرف اپنے کارے کو یوج نہ بد طریقے سے کرنے کی آپ کو آوش شکتہ ہے نوکری کے لیے دی گئی پرتی ہوگی پرکشا کے پیڑنام بھی آپ کے پکش میں آ سکتے ہیں اپنے لکش کے پرتی پون روپ سے ایک آگرچت رہیں آپ کو سفلتہ آوش شہی پرابت ہوگی گیانوردک پستکوں کو پڑھنے میں بھی سمیہ نشتھت ہوگا ساتھی کسی آدھیاتمک اور پرتشت ویکتی کا بھی آج آپ کو آسروات آج ساماجک ویراجنیتک گتی ویڈیو سے تھوڑی دوری بنا کر رکھیں اس میں سمیہ ورث ہونے کے علاوہ اور کچھ پرابت آپ کو نہیں ہونے والا دل کی اپیکشا دماغ سے آپ نرنے لیں دوستو ساتھی ساتھ آپ کا سوابیمان کسی بھی پرستیتی میں ہمت ویساہس نہیں چھوڑنے دیتا یہی آپ کی سب سے بڑی سمپتی ہے سنتان کی شکشا سے سمبندت کوئی آج مہتپپون کار رہے ہوگا اکشت شکشا شنستان میں داخلہ ملے گا انوبابی تتھا جمعیدار لوگوں کا مارگ درسن آپ کو اور ادھک مجبود بنائے گا جس سے آپ کو اچیت پرینام حاصل ہوں گے اور آپ کا من بہتی پرسن رہے گا دوستو بات کر لیتے ہیں آج آپ کے لیے کیا نیگٹیو ہو سکتا ہے دوستو گلت بات کا پرتی کار کرنے سے ایک کارن ہی لوگ آپ کے وپکش میں آئیں گے آپ کو ہر کام بڑی سنجدگی اور گمبیرتہ سے کرنا چاہیے تھوڑی سی بھی لاپروائی کے پینام گھا تک ہو سکتے ہیں کسی رشتیدار کے سواست کو لے کر بھی آج ٹینسن رہے گی ودھیارتی حاص پریحاص و منورنجر آدھی کے ویرث کے کام میں پڑھ کر اپنی پڑھائی کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں پیسے کے ماملوں میں بھی کسی پر آج آپ کو بھروسہ نہ ہی کرنا فائدے مند رہے گا راج کی اماملوں کے کاروں میں بہتی آپ کو سابدھانی برتنی کیا ورشت ساتھی کوئی نیا نیویس کرنی سے پہلے آپ اچھی طرے سے جانچ پڑھتار کر لیں اس سمجھ آرچک استطی کچھ مند رہ سکتی ہے گھر کے بڑے بجرگوں وے ورشت سدستیوں کے سواست کا بھی آپ کو ویسے روپ سے دھیان رکھنی کی آوش شکتہ ہے اجنبی وے اے پریشت لوگوں سے ویہوار میں لیندین میں سابدھانی برتنے کی آپ کو آوش شکتہ ہے خرچوں پر بھی آپ نینت رکھیں اس سے آپ کی آرچک ویوستہ میں کافی حد تک صدار آئے گا ساتھی ساتھ گھر کے لوگوں کے بیچ کسی ہلکی فلکی نوک جھونک وے مطبید کی اشتتی اتپن ہو سکتی ہیں کسی رشتی دار چے سمبند کوئی اے پریہ سمچار آپ کو وچلت کر سکتا ہے اس لئے آپ کو دہرے اور سیم بنا کر رکھنا آتی آوش شک ہے دوستو بات کر لیتے ہیں آج آپ کی لولیف کے شرہ رہنے والی ہیں دوستو جو لوگ ابھی تک سنگل ہیں ان کے جیون میں کوئی پیارا ساتھی دست تک دے سکتا ہے اپنے پریم جیون کو گہرائی دینے کا اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا آج دن ہے جیون ساتھی وے پریوار جنوں کا سیوگ آپ کے آتما ول وے آتما وشواس کو بنا کر رکھے گا اور آپ تنا ومکت ہو کر اپنے کام پر دھیان دے پائیں گے دام پت سمبندوں میں مدھورت بنی رہے گی پریوار آپ کی پرات مکت پر رہے گا جیون ساتھی آپ کی پرستتیوں دوستو پریوار میں آج سانتھی کا وات آور رہے گا سنتان کی صحبت وے ادھیان سے سمبندت جانکری عوض سے لیتے رہے کسی پرانے مطر کے ملنے سے ہر دیک خوزیاں آپ کو آج پرابت ہوں گی دوستو بات کر لیتے ہیں جب وی 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 سائی کیرئیر کیسا رہنے والا ہیں دوستو آج آسمک دھن لاب کے پرابل یوگ بن رہے ہیں پردیس پرداؤں پر آج آپ ویجے پرابت کریں نئے کار رہے شروع کرنے کے لیے سمیں آپ کے لیے بہت اچھ رہے گا ساتھی ساتھ کار چھتر میں بھی کام کی عدیت رہے گی اور دن بھاگ دوڑ میں ویتیت ہوگا دوستو ساتھی ساتھ آپ پچھلے کچھ سمیں سے اپنے ویپار میں جی توڑ مہنت ویپ پریش رہے تے کافی حد تک آپ کو اس کے سکار آتمک پرنام حاصل ہوں گے تتھا کاروبار کے وستار سمبند نئی یوج نئے بھی بنیں گی جو آپ کے لیے عوض سے ہی لاب دائی ثابت ہوں گی ویویش میں نئے نئے پری کرنا آپ کے لیے آوش ہے کیونکہ ورطوان اس تھیتی کے کارن کاریو کے نیتی میں پریورتن جروری ہے اگر آپ شیئرز بھومی آدھی میں نویس کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں تو آپ اس میں نویس کر سکتے ہیں یہ سمیں آپ کے کافی انکول ہے جو کی آگے چل کر آپ کے لیے بہت لاب دائی ثابت ہوگا دوستو بات کر لیتے ہیں آج آپ کا سواست کیسا رہنے والا ہے دوستو آج آپ اپنے سیحت کی چھمتاؤں کو بنائے رکھتے ہوئے اپنے سمی کاموں کو پوری سارا رکھ چھمتا کے ساتھ کرنے میں سفل ہو سکیں گے آج آپ سواست بہت اچھا رہے گا آج آپ اپنے آپ کو تنا ومکت اور کافی اڑ جاوان محسوس کریں گے ساتھی ساتھ اپنے سواست کو اچھا رکھنے کے لیے آپ روجہ نہ یوگ کریں ویام کریں سوست رہیں دوستو بات کے لیتے ہیں آج آپ کے لیے وشہ شپائے کیا ہے دوستو آج آپ اشنان آدیش نروت رہونے کے بعد بہت شچے من سے بہت شرد دہ بھاو سے چاول اور دود کی کھیر بنائیں اس میں آپ چینی کے اسطان پر مصری ملائیں یا دوستو اس کے بعد آپ جب یہ کھیر تیار ہو جائے تو اس کا بھوگ سب سے پہلے آپ ما لکشمی کو لگائیں اس کے بعد آپ اس کھیر کو گریبوں میں باتیں یا دوستو ایسا کرنے ماتر سے ہی ما لکشمی بہت جلد پرشن ہو کر آپ کے سمست کشٹوں کو دور کریں گی اور آپ کے جیون میں جو بھی دھن سممدیت پریشانی چل رہی ہیں سمست پریشانی کو انت کریں گی اور آپ گھر میں دھن سک سمپتی کا واس ہوگا ما لکشمی آپ کے گھر میں واس کریں گی یا دوست ما لکشمی کا شروع آپ کو پراپ ہو سچ دیل سے کمنٹ سب میں جی ما لکشمی اوش لکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دھنی باد